بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے بہت اہم اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یو بیل بینک کے حوالے سے شیڈول آف بینک چارجز ایفیکٹک فرام جنوری فاسٹو تیس جون دوزار تیس ٹھیک ہوگے دوستو شیڈول آف چارجز کا مطلب یہ ہے کہ بینک نے اپنے دوزار تیس کے لیے ہر ایکاؤنٹ پہ جو جو بھی آپ سرویس حاصل کرتے ہیں اس کے اوپر جو شیڈول چارجز ہیں وہ ایشو کر دی ہیں وہ نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور میں آج آپ کے ساتھ ڈیٹیل اس کی شیئر کرنے لگوں یہ دو کالم ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو فاسٹ کالم ہے ڈسکرپشن والا اور سات والا ہے چارجز والا تو ڈسکرپشن میں وہ چیز ہوگی کہ آپ نے اگر کیش میں وہ سرویس لینی ہے یا تھرو ایکاؤنٹ کریں گے تو اس پہ کیا چارجز ہوں گے یا آپ ذہن میں رکھنے تو چلتے ہیں پہلے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کیشئر چیک سی سی ایشویں جو پیارٹر بنتے ہیں اگر ایکاؤنٹ سے بنیں گے تو چار سو پچاس روپے چارجز ہیں اب اس کے کینسیلیشن آف کیشئر چیک اگر ایکاؤنٹ ہولڈر ہے جس نے ایکاؤنٹ ہے اس کا تو چار سو پچاس روپے اس پہ آئیں گے چارجز اگر وہ نان ایکاؤنٹ ہولڈر ہے تو ساڈیس سات سو روپے آئیں گے ٹھیک ہے ایشویں صاحب ڈوپلیکیٹ کیشئر چیک تھرو ایکاؤنٹ ہے تو چار سو پچیس روپے کٹیں گے ایشویں صاحب انسٹرومنٹ سی سی ان فیور اف ایڈوکیشنل انسٹیوشن ایچی سی بورڈ ایٹی سی فار فیس ڈیوز تو جو اگر اگر ایسی کچھ سی سی جو کہ تعلیمی پرپس کے لیے یا کسی کالیج یونیورسٹی کی فیس کی مد میں بنائی جائے گی اگر اکاؤنٹ ہولڈر ہے تو اس کے اوپر زیرو پوائنٹ فائیف زیرو پرسنٹ آف فیس جتنی آپ فیس جمع کر رہے ہیں اس کے زیرو پوائنٹ فائیف زیرو پرسنٹ فیس ہوگی اور اگر نان اکاؤنٹ ہولڈر ہے تو پچیس روپے پر انسٹرومنٹ آپ سے چارجز لے گا سیکنڈ ہے آن لائن فنڈ ٹرانسور آئی بی ایفٹی آئی بی ٹی ایس انٹر برائنٹ آن لائن ٹرانسیکشن ویدن سیٹی آئر انٹر سیٹی آن لائن کیش ڈیپازیٹ اگر شہر کے اندر کریں گے تو آپ کا فری ہے چارجز ویل بی ریکوورڈ فرم ڈیپازیٹر انٹر سیٹی کریں گے تو زیرو پوائنٹ ٹین پرسنٹ آن منیمم روپیز پائی فائی فنڈیٹ فیفٹی اور میکسیمم روپیز تین ہزار یعنی کہ پانچ سو پچاس یا تین ہزار تک چارجز کاٹے جائیں گے اگر آپ شہر سے باہر کسی ایک آئی اکاؤنٹ سے اپنے پیسے بھی ڈراغ کرتے ہیں تو یا ڈیپازیٹ کرتے ہیں آن لائن فنڈ ٹرانسور ان پی کے آر وی آئی چیک انٹو اکاؤنٹ اکاؤنٹ وی دن یو بیل وی دن سیٹی فری ہے اور اگر چارجز ویڈ بی ریسیوڈ فرن ایمیٹر انٹر سیٹی اگر کرتے ہیں تو اس کے اوپر چار سو پچیس سو روپیسے لے کے دو ہزار کے درمیان آپ سے چارجز لیے جائیں گے نیکسٹ ہے آن لائن کیش ویڈرال وی دن سیٹی فری ہے چارجز ویڈ بی رکورڈ فرن اکاؤنٹ اور اگر آپ شہر سے باہر کرتے ہیں تو پانچ سو کم سے کم یا زیادہ زیادہ تین ہزار روپے آپ سے کٹوٹی ہوگی یو بیل چیک ڈیپاوزٹ ٹھیک ہے ویدن سیٹی اور کیچمنٹ ایریا کلیرنگ ہاؤس فری ہے چارجز ویڈ بی رکورڈ فرن بینیفیشری اگر انٹر سیٹی ہے آپ جمع کریں گے کہیں اور آپ کا اکاؤنٹ ملتان میں اور آپ جمع کر رہے ہیں اسلام آباد کے کسی یو بیل میں تو اس صورت میں آپ سے کم سے کم ساڑھے چار سو یا میکسیمم پچی سو روپے چارجز ہوں گے انٹر بینک فانٹرنس آئی بی ایف ٹی ٹھیک ہو گیا ای ٹی ایم اگر آپ ای ٹی ایم سے آئی بی ایف ٹی کرتے ہیں ایک روپے سے لے کے ایک لاکھ تک تو سو پلس ایفی ڈی آئے گا اگر آپ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک کرتے ہیں تو ایک سو پچیس جمع ایفی ڈی 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 جیٹل اپلیکیشن نیٹ بینکنگ ایک روپے سے لے کے ایک ہزار تک بھی فری ہے ایک ہزار سے پانچ ہزار تک پچاس روپے پانچ ہزار سے دس ہزار تک سو روپے دس ہزار سے ایک لاکھ تک ڈیڑھ سو ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک دھائی سو اور پانچ لاکھ سے دس لاکھ تک تین سو روپے ٹھیک ہو گیا ای بی ایف ٹی وائے راست وہ فری ہے راست آئی دی میں ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں انٹر برانچ ڈیو پانچھ اکاونت کو اکاونت فارن کرنسی فنڈ ترانسفر ویدھن سیٹی اگر انٹر سیٹی کریں گے تو 0.10% اور generation 5 اور یورو 4 ڈیو ایو ٹھیک ہو گیا جاتے ہیں بیلز کلیری نگ کلیری نگ لاکھ چیک ڈیویڈنٹ ویریانٹ ویریانٹ بینک ایٹی چی او بیسی ای پی سی ایٹی چی بیاند نیف سروی سو بیسی 0.25% جتنی ایما انٹ کا چیک ہو گا اس کے 0.25% کٹ ہوتی ہوگی سوری چارجز کی بعد میں انٹر سٹی کلیرنگ چارجز بلکل فری ہے نیفٹ آئی بی ایفٹی نیفٹ آئی بی ایفٹی نیفٹ آئی بی پی سرویس ناٹ اویلیبل وہاں پہ دھائی سو فلیٹ چارجز ہیں ٹھیک ہو گیا جہاں پہ نیفٹ اور نیشنل بینک کی سرویس نہیں ہیں تو وہ آپ سے چارجز دھائی سو روپے کاٹے جائیں گے سیم ڈے کلیرنگ چارجز کلیکشن کلیرنگ نیفٹ پائی سو روپے ہیں ٹھیک ہو گیا چیک ریٹرن چارجز انوارڈ میں یا آؤٹ وارڈ کے ہیں چھے سو پچاس انوارڈ میں چھے سو پچاس ہیں اور آؤٹ وارڈ میں فری ہے ٹھیک ہو گیا تو لاکرز میں دیکھ لیتے ہیں لاکرز will be issue to account holders only لاکرز سیفر سیفر اکاؤنٹ ہولڈر کو ملے گا نان اکاؤنٹ ہولڈر کو کسی صورت لاکر issue نہیں ہوگا انوارڈ چارجز ہیں سمال کے ساٹھے چار ہزار میڈیم کے چھے ہزار لارڈ کے آٹھ ہزار ایکسٹر لارڈ کے بارہ ہزار پانچ سو اور کی ڈیپوزٹ میں دیکھیں تو سمال تین ہزار میڈیم پہنتی سو لارڈ چار ہزار اور ایکسٹر لارڈ پانچ ہزار لیٹ پی میں چارجز اگر آپ نے اس کی سلانہ فیس میں لیٹ کی ہے تو آپ کو ٹین پرسنٹ آف اپلی کیبل لاکر رنٹ ایوری یئر پلس اووریئرلی رنٹ تو آپ کی جتنی فیس ہے اس کے اوپر ٹین پرسنٹ آپ سے بینک ایکسٹر چارج کرے گا لاکر بریکن چارجز اگر لاکر آپ سے خراب ہو جاتا ہے یا آپ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں آپ سے بینک سلانہ پینتیس سو روپے سوری ایک دفعہ آپ سے پینتیس سو روپے لے 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 جائیں گے پر لاکر اور ایکچوال whichever is higher اب آ جاتے ہیں مسلینیس میں کیا کیا ہے ڈوپلیکیٹ سٹیٹمنٹ آف ایکاؤنٹ پینتیس روپے یو بیل کیش لائن پروسیسنگ فیز کیش لائن یہ بھی ایک لون ہے سیلریڈ کے لیے تین ہزار اور چار ہزار کے درمیان آپ سے کٹ ہوتی ہوگی کیش پلس کی جو پروسیسنگ فیز ہے وہ چار ہزار ایکاؤنٹ بیلنس مینٹیننٹ سیٹفیکیٹ آن ریکویسٹ تو تین سو یا ایک سو پچتر روپے منتلی منیمم بیلنس چارجز ایکاؤنٹ بیزنس پارٹنر یا بیزنس پارٹنر پلاس میں تریالیس اشاریہ داس باقی اس کے علاوہ جو ایکاؤنٹ ہیں اس کے اوپر کوئی منیمم چارجز نہیں ہیں سٹاپ پیمنٹ چارجز چیک ڈی ٹی آر سی ڈی ڈی سی پی کے ار فائی فرنیٹ ادھر دن ڈالر میں ایکاؤنٹ ہے تو داس روپے پاؤنڈ میں ہے تو چھے سوری داس ڈالر پاؤنڈ میں ہے تو چھے یورو میں سات اے ڈی ایس اے آر میں پینتیس ایٹی ایم کارڈ فی پریمیم ماسٹر کارڈ انیس سو پچاس پی پاک تیرہ سو گولڈ کارڈ پندرہ سو ٹھیک ہو گیا میگا والٹ کارڈ سٹینڈرڈ بیس ایک انیس سو پریمیم ماسٹر کارڈ سٹینڈرڈ اکی سو روپے یونین پی پاک کارڈ سترہ سو روپے ویرچوال پریپیڈ کارڈ ستین سو پچاس روپے کارڈ چارجز سلور کے چار ہزار سپلیمنٹری کے دو ہزار گولڈ کے آٹھ ہزار سپلیمنٹری کے چار ہزار پلاٹینیم کے تینہ ہزار پر سپلیمنٹری چھے ہزار اللیٹ پیمیٹ کی فیس میں سترہ سو روپے آپ پر پینلٹی ہوگی اے ٹی ایم ریسیٹ فی یوں بیل کارڈ اٹنی یوں بیل اے ٹی ایم اور ان لیک ممبر بینک اے ٹی ایم اے ٹی ایم ریسیٹ فی UBL والنک اس کے 2.5 پر transaction ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں check book charges check book charges 15 leave saving of 18 per leave یعنی کہ 375 روپے میں آپ کو ملے گی salary pension disbursement charges 100 روپے ہوگی پر transaction photo copy of paid check voucher within one year above one year 50 اور 200 روپے standing instruction charges 250 روپے transfer through ATM transfer fee اگر ایک روپے سے ایک لاگ تک IBFT کریں گے کسی اور bank account میں کریں گے 100 روپے ایک لاگ سے ڈیڑھ لاگ تک 125 روپے ATM card transaction fee withdraw from one link other than UBL 18.75 transactional charges and UBL Uniflex 100 biometric transaction with UBL card and UBL ATM 15 روپے 50 transaction 2.5 transaction ٹھیک ہو گیا international uses of ATM card pay transaction POS and internet purchases other than USD and PKR 4.5 transaction amount are 100 whichever is higher SMS go green SMS go green charges for FCY and FCY account for non digital transaction 120 monthly 120 روپے receive printing charges using one link member banks ATM 2.5 transaction balance inquiry from non one link ATM from one link from one link ATM from one link from one link ATM to Friday 1.30 to 3.00 3.00 to 4.00 Monday to Friday 9.00 to 11.30 Saturday or 11.30 to 12.30 Saturday This is the schedule of charges which UBL has issued for customers to listen to the video and focus on one thing to get information about charges If you haven't subscribed to my channel subscribe and press the bell icon so that you can see the time to time you can see the end of the video and like the end of the video including to the end of the video for more on info and me subscribe and follow